ان دور میں سیوہ نورت ڈی ایس پی کی آتمہ دیا کرنے کے ساتھ ہی بہت سارے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سوال اس بات کا ہے کہ سیوہ نورت ڈی ایس پی نے آتمہ دیا کیوں کی چندر ورشنشی پچھلے سال ہی ریٹائر ہوئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے ماتر ایک سوال سال بعد ہی فانسی لگا کر آتمہ دیا کر لی آخر کیا وضع ہے کہ ریٹائر ہوتے ہی چندر ورشنشی کو فانسی لگانا پڑی اس کو لے کر بہت سے قارن بتایا جا رہے ہیں سب سے بڑی قارن یہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو الک تھلک پا رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان کا ایڈجسمنٹ سماس سے اور پریوار سے نہیں ہو پا رہا تھا اور عام طرح پر سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ یہ حالات پیدا ہوتے ہی ہیں کہ وہ جب بھی ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اپنے پریوار اور سماج کے ساتھ ایڈجسمنٹ نہیں کر پاتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوساد میں چلے جاتے ہیں اوساد یعنی فریسٹیشن اور فریسٹیشن کی سب سے بڑی وضعیہ ہوتی ہے کہ جیون بھر وہ افسری کرتے ہیں اور افسری روک کے ساتھ جیتے ہیں لیکن جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا افسری روک سماپت ہو جاتا ہے لوگ انہیں سیلوٹ کرنا بند کر دیتے ہیں لوگ انہیں اجت دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ پہلے جو انہیں سیلوٹ اور اجت ملتی ہے وہ پت کے خارن ملتی ہے لیکن وہ بعد میں جب یہ سماج کا پریورتن دیکھتے ہیں پریوار کا پریورتن دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور دھیرے دھیرے فریسٹیشن میں چلے جاتے ہیں ہوتا یا ہے کہ عام طور پر سرکاری کرمچاری یا سرکاری افسر ریٹائر ہونے کے بعد یا تو ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے یا پھر وہ فریسٹیشن کے شکار ہو جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساٹھ ورش میں ریٹائر ہونے کے بعد ساٹھ سے پیسٹھ ورش کے عمر بہت سمودن شیل مانی جاتی ہے اور اس عمر میں یا تو وقتی اپنے آپ کو سماج اور پریورت سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو پھر لمبی جیون اس کا چلتا رہتا ہے لیکن یا دی وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو کہیں نہ کہیں اس کی اکیلے پن کے قارن اور ان بیماریوں کے قارن یا تو مرتی ہو جاتی ہے یا پھر وہ سوسائٹ کرنے جیسے اپری انرنائل لیتا ہے کل ملا کر سیوہ نیورڈی ڈی ایس پی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے ان کے گھر والوں کا یہ ہے کہنا تھا کہ وہ سناوت کے رہنے والے تھے اور وہ اندورن پتنی اوشا ایک بیٹے اور دو بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے ان کی ایک بیٹی نیہا بھوپال میں ایس آئی ہے دوسری بیٹی پوجہ سافٹ ویئر انجینئر ہے جبکہ بیٹا دیویاں گئے چندرونشی پچھلے کچھ مہینوں سے اوساد میں تھے اور ان کا پریوار سے ویباد ہوتا رہتا تھا وہ اندور کے بچولی مردانے کے شریجی ویلی میں رہتے تھے اور ایک سال پہلے ہی اجین سے سیوہ نورت ہوئے تھے شینیوان رات پریجنوں نے انکور رہیپ سینٹر میں سمپرک کیا تھا رہ ساڑھا اٹھ بجے ڈی ایس پی کو یہاں پر لائیا گیا اور پریجنوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی ایس پی کئی بار آتھ مہتیا کی دمکی دے چکے تھے ٹاٹر شروع سگروائل کے انسار شینیوان رات سے ہی وہ پریوار سے ناراض نجر آ رہے تھے اور صبح اٹھتے ہی وہ بہت تناؤں میں تھے کل ملا کر ان کا پورا یہ معاملہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کہیں نے کہیں پریوار سے ان کا ایجسمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہی لگاتار اکیلے پڑھتے چلے گئے اور انہوں نے آتھ مہتیا کر لی منوگیانوں کو یہ بھی اگر رائے لیں تو ان کا بھی یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں وقتی ریٹائر ہونے کے بعد سماس سے وہی اپچھا کرتا ہے جو اسے پہلے ملی ہوتی ہے لیکن سماج ایسا نہیں کرتا ہے سماج الٹا پرتکار کرتا ہے سرکاری عدیگاریوں کی سب سے زیادہ دردشہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور یہ وشلشن بھی کیا گیا ہے کہ سرکاری کرمچاریوں کی لمبی آئیوک کیوں نہیں ہو پاتی یا تو انہیں ہارٹ اٹک آ جاتا ہے یا اور کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے یا پھر وہ آتھ مرتیہ کی راہت چن لیتے ہیں کل ملا کر اس کا سب سے اچھا حل سماج کے ویگیانی کو کے انصار منوگیانی کو کے انصار یہی ہے کہ ایسے وقتیوں کو سماج میں گھل مل کر رہنا چاہیے انہیں اپنے دوستوں کے بیچ جانا چاہیے اور دھارمی کے ویڈیو میں بھی انہیں بھاگ لینا چاہیے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس